بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید آپ تمام لوگ خیروفیہ سے ہوں گے اچھا کل سے یو ایٹی کے سٹوڈینٹس خاص طور پر جو نئے ایڈمیشن لینا چاہ رہے ہیں اور انہوں نے اپلائی کیا ہوئے ہیں اور سبسیکوینٹ فیفت میری لسٹ کا ویڈ کر رہے تھے وہ بڑے ڈاؤٹ میں پڑے ہوئے ہیں کہ جی جو نئی میری لسٹ لگی ہے اس میں میریٹ تو چینج ہوا نہیں کیا معاملات ہیں کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری لسٹ لگی نہیں کچھ یہ کہہ رہے ہیں جو نئے ایڈمیشن ہیں ان کی میری لسٹ لگی ہے کیا معاملات ہیں سارے باقی یوٹیوبر بھی جنہوں نے بھی اپلوڈ کیا وہ بھی انہوں نے فیفت میری لسٹ سے سبسیکوینٹ میری لسٹ کو ہی اناؤنس کیا ہے کیا مکمل ڈیٹیلز ہیں ساری چیزوں کے آنسر کریں گے بہت زیادہ کومنٹس میں پڑھ رہا تھا میری ایسی ویڈیوز کے اوپر کبھی اتنے کومنٹس نہیں آتے تھے جتنے کل آ رہے تھے میں خود بھی دیکھ رہا تھا اور ہران بھی ہو رہا تھا مختلف چیزیں مختلف سنیریوز میں ڈسکس کریں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگ گھنڈی کے بٹن کے اوپر ضرور لکھ کر دے تاکہ تمام اپلیئرز کے نوٹفکیشن آپ تک بروقت پہنچ سکیں اچھا یہاں پہ دیکھیں ایک چیز تو آپ کا جو میں آپ کو بتاؤں تو پچھلے ویک بارہ سے پندرہ کے درمیان جو یوٹی نے نئے بچے جنہوں نے انٹریس دیا ہوا تھا اپلائی کیا انہوں نے اور پھر ان کو موقع دیا کہ اگر آپ نے فی وغیرہ سب میڈ نہیں کروای تھی اگر میریلیس میں نام آ گیا تھا یا اگر آپ نے جو ہے وہ ای کیٹ دیا ہوا تھا پھر آپ نے اپلائی کیا تھا لیکن آپ جو ہے وہ ایڈمیشن کسی بھی کیٹ اگر یہ کسی بھی دپارمنٹ کسی بھی پروگرام میں نہیں لے سکے تو آپ کے لیے موقع آپ اپلائی کریں اور آپ کی سولنہ کو میریلیس لگائی جائے گی اب اسی سولنہ ڈیٹ کو فیفت میریلیس سبسیکوینڈ میریلیس بھی لگنی تھی اب سٹوڈینٹس جو ہے وہ ویٹ کر رہے تھے اور میں بھی ویٹ کر رہا تھا چونکہ ہم نے بتانا ہوتا ہے سٹوڈینٹس کو جو ہے وہ اپ ڈیٹ دینی ہوتی ہے تو اب ہوا کیا ہوا یہ کہ یہ دیکھیں جہاں پہ یہ نیو میریلیس لائیو آرہا ہے نا کلک ہیئر ٹو چیک یور سٹیٹس یہاں پہ پہلے شو ہوا کرتا تھا بی ایس پروگرام کی یعنی یہ جو انجینرنگ پروگرام ہے ان کی بی ایسی بیسیکلی ہوتی ہے انجینرنگ پروگرام میں تو ان کی جو میریلیس ہوتی تھی وہ یہاں پہ شو ہوتی تھی اور یہاں پہ جو ہے وہ نیو میریلیس آئی یہ نیچے والی چیزیں پہلے شروع میں نہیں تھی اور ساتھ جو ہے وہ میریلیس جیسے پہلے کھڑی تھی وہی کھڑی رہی میرے لسٹ جو کھڑی تھی وہ چینج ہرگز نہیں ہوئی جو لاسٹ فورت میرے لسٹ تھی اس میں کوئی چینجز نہیں آئی ہاں میں بھی جو ہے وہ مانتا ہوں میرے سے غلطی ہوئی کہ میں نے جو ویڈیو بنائی ڈیفرینس کی کہ جی میرے کا ڈیفرینس آیا اس پہ سٹوڈنس کومنٹس بھی کر رہے تھے کہ ہمارے پاس پچھلا سکرین شارٹ پڑا ہے اس میں کوئی چینجز نہیں ہے سر زیرو پوائنٹ زیرو زیرو سامتنگ بھی چینجنگ نہیں ہے سٹوڈنس بار بار بورڈ رہے تھے وہ ہوا یوں کہ میرا جو پیچھے میرے بھائی مجھے ڈیٹا پروائیڈ کر رہے ہوتے ہیں تو انہوں نے جو ہے وہ مجھے یہ بتایا نہیں اور میں نے بھی پھر کنفارم نہیں کیا اور جب سٹوڈنس کے اتنے میرے کومنٹس دیکھے تو پھر میں نے جا کے اسے بار بار کا اور پھر جا کے کنفارم کیا بیسکلی وہ ایکسپیکٹڈ میرے لسٹ کو دیکھ کے ہی یعنی پچھلی میرے لسٹ چوتھی کو نکال کے وہ دیکھ رہے تھے خیر غلطی ہو گئی اچھا اب میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں تو یہ جو میرے لسٹ لگی یہ ان سٹوڈنس کی لگی جنہوں نے پچھلے ویک اپ لائے کیا تھا ٹھیک ہے اب ان کی یہاں پہ یہ لسٹ آگئی اور یہ ان کا میرے بھی بن گیا اور پھر یو ایٹی نے لکھ بھی دیا کہ جو ہے وہ اتنا اتنا میرے لسٹ ہے بیس لاس لیٹ ہے اب یہ جو میرے لسٹ ہے اس کا کیا یہ بھی تو اسی دن لگنی تھی اب یہاں پہ معاملہ جو ہے وہ درمیان میں کھڑا ابھی تک ایک تو ہم یو ایٹی سے بھی کنفارم نہیں کر سکتے کیونکہ یو ایٹی کلوز ہے سیچے ڈے سنڈے کو کلوز ہوتی ہے یو ایٹی اور نہ ہی کال کر سکتے نہ کال اٹھاتے ہیں اور کوئی بھی کنفارم میشن جو ہے ہم نہیں لے سکتے کہ کیا اگر آپ نے میری لسٹ لگائی ہے تو یہ وہی ہے جس یعنی فیفت یہ سبسیکوینٹ یعنی اس میں میری لسٹ بلکل بھی چینج نہیں ہوا ذرا برابر بھی چینج نہیں ہوا اور یہاں پہ ویسے میں سٹوڈنٹ سے بھی کہوں گا کہ اگر آپ کا کسی میری لسٹ میں یعنی فیفت سبسیکوینٹ میری لسٹ لگی ہے کسی سٹوڈنٹ کا اس لسٹ میں نام آیا تو وہ ضرور کومنٹ کرے تاکہ ہم باقی بچوں کو بھی گائیڈ کر سکیں کیونکہ میں نے دیکھا ہے بچے سچے تھے کہ کسی بھی دیپارمنٹ کسی بھی پروگرام کا بلکل میری لسٹ چینج ہوا ہی نہیں پہ کیونکہ ڈیٹ تھی تو ڈیٹ پہ کامز کامی یہ بتانا چاہیے بچوں کو تو بلکل پھر یہ جو آپ نے جو ہے وہ پورٹل اوپن کرتے ہیں جیسے میں نے یہ پورٹل اوپن کیا تو یو ایٹی جو ہے وہ پہلے دے رہی ہے بریکنگ نیوز یہ آپ نے نیوز جو ہے بڑی احتیاط سے پڑنی ہے تو وہ بیسیکلی اپ ڈیٹ تھی جو انہوں نے ڈیٹ چینج کی ہیں یہاں پہ پہلے جو ہے وہ ڈیٹ دی ہوئی تھی انیس سے بائیس تو چھبیس سے انتیس کر دی تو یہ اس اپ ڈیٹ کے لیے انہوں نے لکھا بریکنگ نیوز ٹھیک ہے تو اب جو ہے وہ وہی بات آ جاتی ہے کہ ہم ابھی کوئی کنفرمیشن نہیں دے سکتے کہ یہ فیفت میری لسٹ ہے ہاں ہو سکتا ہے کہ میری بلکل ہی کسی ڈیپارمنٹ کا لیکن مجھے شاک یہاں سے پڑتا ہے کہ کسی نہ کسی ڈیپارمنٹ جو نیچے والے ڈیپارمنٹ ہیں دن میں بچے کم آتے کم از کم ان کا میریٹ تو کم ہوتا نا لیکن ان کا بھی 0.00 something بھی decrease نہیں ہوا مطلب ساری چیزیں ابھی ڈاؤٹس میں پڑی ہیں ابھی ہم کوئی کنفرم جو ہے وہ آپ کو چیز نہیں کہہ سکتے کہ اس میں معاملہ کیا ہے اگر تو میریٹ چینج نہیں ہوا وہی میریٹ رہا ہے تو پھر تو بھئی واضح سی بات ہے ہم بھی کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن اگر یو ایٹی کی کوئی اپ ڈیٹ آئے گی وہ بات ٹھیک ہے کہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہم جو ہے ویب سائٹ پہ بیٹھے رہتے ہیں ہارڈ ٹائم تو ہم جو ہی کوئی اپ ڈیٹ آئے گی چینج نہیں ہے تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن ابھی تک کے لیے کیونکہ یو ایٹی سے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ابھی تک کوئی چیز کنفرم نہیں کر سکتے جب تک کہ یو ایٹی اوپن نہیں ہوتی تو ایک تو یو ایٹی اوپن ہوگی تب تک اگر کوئی اپ ڈیٹ نہیں آتی تو ہم وہاں سے کنفرم کر کے آپ کو بتائیں گے اور جو ہے وہ میں خود یو ایٹی چلا جاؤں گا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ یہی چیزیں چند چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے س سٹوڈن رہ چکنا ہوں تو یویٹی کے ریلیٹڈ ہم تمام چیزیں چاہے وہ ہوسٹل ہو فی ہو کوئی بھی چیز ہو جنسٹی کی تمام چیزوں کو ہم جو ہے وہ باقی کھیلوں کے گراؤنڈ ہے باقی بھی جتنی چیزیں مطلب یویٹی کا محول کیسا ہے ساری چیزیں ہم نے شیئر کی ہیں پھر آگے سکالرشپ آئیں گے اس کے ریلیٹڈ ہم آپ کی ویڈیوز مطلب اپلوڈ کریں گے اور پھر آپ کو بتائیں گے آپ نے اپلائے کیسے کرنا ہے انٹریو کیسے دینا آپ کا سکالرشپ لگے گا کیسے مکمل چیزیں شیئر کریں گے اس لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک رکھئے گا اپنا خیال شکریہ